لوگصبہ چناؤں کو سکوشل سمپن کرانے کے ادھے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے صدر لوگصبہ کے پرتیاشی رویکیشن شکلہ کے کیندری چناؤ کاریالے کا مکہ منتری یوگی عدیتنات نے فیتہ کارٹ کر اودھ گھاٹن کیا اس کے بعد سی ایم نے ویڈیوت پوجہ پارٹ کیا تتپسشات مکہ منتری یوگی عدیتنات نے اپستیت پارٹی پتادکاریوں اور کارکرتناوں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ کیندر اور پردیش سرکار دوارہ کیے گئے وکاس کاریوں کو جن جن تک پہنچانے کا کام کریں سرکار دوارہ گاؤں میں کیے گئے جن کا لیارکاری یوجناوں کا سیلفی لے کر اسے سوشل میڈیا میں وائرل کریں جس سے لوگوں کو کیے گئے کاریوں کی جانکاری پرابت ہو سکے مکہ منتری یوگی عدیتنات نے کہا کہ بھوت کارکرتاؤں کی ذمہ داریوں کی سمیچہ کریں اگر کوئی بھوت کارکرتاؤں سکری نہیں ہے تو اسے تدکال ہٹا کر نیا بھوت کارکرتاؤں بنائیں سی ایم یوگی نے کہا کہ اگر ہمارا بھوت مضبوط رہے گا تو ہم چناؤں جیت جائیں گے یوگی نے کہا کہ اگر بھوت جیتا تو چناؤں جیتا اس لیے کارکرتاؤں بھوت اسطر پر اپنی تیاریوں میں لگ جائیں اس کے علاوہ ٹولی بنا کر گھر گھر پارٹیوں کی نیتی اور یوجناوں کا پرچار پرسار کریں سی ایم یوگی نے کہا کہ وپکش کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے لیکن ہمارے کارکرتاؤں سرکار دورہ کیے گئے کاریوں کو لے کر جنتہ کے بیچ جا سکتے ہیں سی ایم نے کہا کہ پورے دیش کی جنتہ موڈی موڈی کر رہی ہے ہم نے گورکپور میں ایمز دیئے بند خات کارکھانے کو شروع کرنے کا کام کیا شوچالائے بنوائے پردھان منتری آواز یوجنا کے انترگت آواز دیئے رسوئی گیس کا سلینڈر دیا اس کے علاوہ سڑکوں کو چوڑا کیا رامگر تال کو پریٹن کے روپ میں وکسید کیا چڑیا گھر وارٹر سپورٹس سہیت ان یوجناہ سنچالیت ہیں جو جلد پورا ہو جائیں گی انہوں نے کارکرتاؤں سے اپیل کیا کہ سرکار کی یوجناوں کا سیلفی لے کر سوشل میڈیا پر خوب وائرل کریں جس سے لوگوں تک یوجناہ پہنچ سکیں موسیقی 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 برمین نسیم جی چلا کی اتحاکس ست جناردان کی وڑی جی کلاب نے واراناسی میں آدھنے پودھان منتری جی کے روڑسو کے اتحاک سکریکٹر کو دیکھا ہو گا اندر آم جنباناس میں ہے اس ادسا کو ووٹ میں بدلنا یہ سنگٹھن اور کاری کرتا کی طاقت ہے اور مجھے لگتا ہے جس طاقت کے ساتھ آپ کاری کریں گے ویسے ہی پیرنام ہم سب کے سامنے آئیں گے اور کاری کرم کیوں پیرنام میں بدلنے کے لیے ہی اس سنسدی ایک کاریلے کا یہاں پر دیدیوات ادھگھاڑن کا کاری کرم آج یہاں پر شمپن ہو گوا ہے اور میں سویم اس کاریلے ادھگھاڑن کاری کرم میں آپ کے بیچ آیا ہوں میں سنسدی ایک کاریلے کے ادھگھاڑن کاری کرم کے احسر پر بھارتی چندہ پارٹی کے یوک کتن پرتیاسی سی ربی کے سنجی کو دھردے سے بدھائی دیتا ہوں اور ان کے ساتھ جو ٹیم لگی ہے اس پوری ٹیم کو لوگ سبحہ کے پربھاری لوگ سبحہ کے سیونجگ لوگ سبحہ کے انجتنے بھی بدانیکاری ہیں جلا کے مہانگر کے ان سب ہی کو بھی فگرے سے بدھائی دیتا ہوں اپنے سب کاملائے دیتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آج کے دل پر بہت سکے مدیس پسٹ ہو چکے ہیں آدھا چناؤ سمپن ہو چکا ہے اور آدھا چناؤ باقی ہے یعنی تین چناؤ کا چناؤ ہوا ہے لیکن آدھا سے ایک سیٹوں میں پوری دیس کے اندر چناؤ سمپن ہو چکے ہیں لیکن جو چار چناؤ کے چناؤ ہیں اتر پردیس کے لئے وہ اتیم تو مہتوکون ہیں کیونکہ اسی میں سے چھپیس پر چناؤ ہوئے ہیں اور ابھی چوون سیٹوں پر اتر پردیس میں چناؤ ہونے باقی ہیں واسطہ میں جبردست رجحان ہے اب اس رجحان کو مدان میں بدننے کے لئے ہر ایک کارکرتہ کو پرانٹ پرن سے چھپنا پڑے گا میں نے ابھی پرسوں آپ کے ساتھ جو بیٹھک لی ہے اس بیٹھک کے بعد ایک بڑی کاریوزنا آپ سب نے تیار کی ہوگی اور کل سے سمبھو تو وہ برارم بھی ہوگی کل وہ تستر کے بیٹھک اس کے بعد انتیس کو وہ تستر پر بیاپک جن سمپر کے کے کاریوزنا پھر تین مئی کو بودھ استر پر بیاپک کاریوزنا پھر سات مئی کو بھی بودھ استر پر ہی گھر گھر سمپرگ کی جو یوزنا بنی ہے یعنی بودھ جیتا تو چناؤ جیتا میرا بودھ سب سے مجھوٹ ہے ہر کارکرتہ اور اس بودھ کو مجھوٹ کرنے کی پہلی اگنی پریقصہ آپ کی ہوگی اور میں چاہوں گا کہ لوگ صفحہ کے سیوجہ لوگ صفحہ کی پرباری جلا دھیقص کے ساتھ بیٹھ کر کے مہانگرد دھیقص اور پوری ٹیم کل سائن کال مجھے اس کے بارے میں خوش سے اوقت کروائیں کہ کتنے بودھ ہمارے اٹیس سوڑ تالیس میں سے کتنے ایسے بودھ تھے جس میں بودھ کی بیٹھت سمپنگوی بودھ کی ٹیم ہماری بیٹھی تھی اور اس بودھ کی ٹیم نے آگامی اپنی کیا رنیتی بنائی ہے اور جہاں پر بودھ کی ٹیم سکری نہیں ہونا چاہتی ہے وہاں پر کل ہی نئی ٹیم کو تہہت پہ دے کر کے اس عویہان کو آگے بٹھنے کی اوستکتہ ہے اب انتجار اور کہیں بھی کسی انہے کو ویٹ کرنے کی اوستکتہ نہیں ہے اس لیے میں نے ایک کاریوزنا آپ کے سامنے بستید روپ سے دی ہے ہمارے پاس بکاس کے مددے پر سرکسہ کے مددے پر سوساسن کے مددے پر کانون بیوستہ کے مددے پر یا پھر انفرسٹرکچر ڈیولیمنٹ کے مددے پر بیپکس کے پاس ہم سے بحث کرنے کے لیے کہیں کوئی مددن نہیں بچا ہے کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے اور پھر بورکپور سمسدی چھتر میں دیکھا دو تین ورسوں میں جتنی یوزنائیں آئیں ورسوں ورسوں کی یوزناؤں پر چرچہ کریں جو لوگ کہتے تھے ایمس بورکپور میں نہیں بن سکتا آج ایمس کی اوپی ڈی بھی ہم بورکپور میں پرارمب کرنے اور جولائے میں ہم لوگ ایمس میں نیا سطر بھی پرارمب کرنے جا رہے ہیں جو لوگ کہتے تھے کہ گورکپور میں فٹلائجر کارخانہ بند ہو گیا ہے اب یہاں پر ہاؤسین کولونی ہی کوئی بن پائے گی کوئی ٹاؤنس ہی بن پائے گی وہ فٹلائجر کارخانے کا سلانیاز بھی ہو گیا ہے ساٹھ فٹلائجر اوپر کارخانہ بھی ہو گیا ہے اور اگلے ورسے تک ہم فٹلائجر کارخانہ کو بھی چلائیں گے یہاں کے نوزوانوں کو فٹلائجر میں نوکری بھی دلوائیں گے اور ساست کسانوں کو یہاں پر گیاپک پیمانے پر انہیں سستی میں خات دینی کی بیوستہ بھی کریں گے اور یہاں کے چھوٹے چھوٹے اتیمیوں کو اور انہیں اتیمیوں کو بھی روزکار کی پرتیکس اور پرتیکس بیوستہ کے ساتھ خات کار کھانہ کو چھوٹے گے بند ہورا چینی اتیو گورک پور کی چاروں اور سے سڑک کی کنیکٹیوٹی فور لین سے گورک پور کو کہیں سے بھی آپ دیکھیں گے مغنوں سے وارانہ سے مہراجگن سے نیکال سے دیوریہ سے کسی نگر سے چاروں اور سے فور لین کی کنیکٹیوٹی گورک پور کی ایئر کنیکٹیوٹی کتنے اچھی بھی ہے یہ گورک پور ایئر پورٹ پہلے چھوٹے سے سیڈ میں چلتا تھا آج آپ دیکھ رہے ہوں گے گورک پور کا ایئر پورٹ دلی کے لئے بینگلورو کے لئے موبائی کے لئے کولکتہ کے لئے ابھی کٹمانڈو کے لئے بھی وائی سیوہ کے لئے بہتر بھی ہے آنے والے اس سمیں میں میٹرو کی کنیکٹیوٹی سے بھی گورک پور چڑے گا پڑیٹن کی دیس سے گورک پور کا رامگڑ تال ہو گورک پور میں اس ورس کی انت میں ہم لوگ گورک پور کی جو کا یعنی چڑیا گھر کو بھی ہم لوگ یہاں پر سبحارم کو کرت چکے ہوگے گورک پور کے اندار ان رامگڑ تال کی پریوجنا پر بیعاپک پیمانے پر کارے ہو رہا ہے جس میں وارٹن سپورٹس کی تو سکڑھام دیں گے ہی پریٹن کی دیس سے ایک پراکرتک چیل بھی ہم گورک پور پرویتر پردیس اور گورک پور آنے والے سب ہی انہیں لوگوں کو پلکت کروائیں گے بیعاپک پیمانے پر کارے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دکاس کے مددے پر کانون بیوستہ کے مددے پر یا پھر لوگ کلیانکاری مددے پر چرچہ کرنے کے لئے بیوستہ کے پاس آج کچھ بھی نہیں بچا ہے انلکل پنباب کرنا جاتیتا کے آدھار پر سماج کو بھی بھجت کرنا اپنی مانسکر سنکیڑتا کے کارن سماج میں بدویس اور الگاؤں کا واتوڑ پیدا کرنے کی قصیت چیزتا ہے ان کے پاس ماتر مددے بنی ہے لیکن ایک سارتھک پہل کر کے ہم اپنے کارکرموں کے ماتنیم سے عام جن کے بیچ میں جا سکتے ہیں میں پسلی پیٹھک میں سنگٹ ناتنک بسپریت کاری رجنہ آپ کے سامنے بنایا تھا لیکن جب میں یہاں پر آرہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ سو سن میڈیا کبھے ایک پلیٹ فورم یہاں پر تیار ہوتا ہے مجھے لگتا ہے آپ میں سے ہر ایک کارکرتا اس میں سیبھاگی بن سکتا ہے اور اس لئے بن سکتا ہے کہ جتنے بیمانے پر ہم کو نے گریبوں کو آواز اپلکت کرائی سہری چھتر ہو یا گرامیڈ چھتر سہری چھتر میں ایک گریب کو ڈھائی لاگ روپی کی سائتہ فردان منتری آواز یوزنا میں ہم دے رہے ہیں گرامیڈ چھتر میں لگھوک ڈیڑھ لاگ تک کی سوڑھا دے رہے ہیں جس میں ایک لاگ بیس ہزار روپی سے نگت ملتا ہے اس کے کھاتے میں پیسہ جاتا ہے بارہ ہزار روپے سوچالے کے لئے ملتے ہیں اور پندرہ ہزار سب سو روپے اس کو ملتے ہیں منڈرکہ کی مزدوری کے برابر پیسہ نبی دن کی مزدوری کے برابر پیسہ یہاں موری تہکراسی اس کے ایک آنٹ میں سیدھے بھیجی جاتی ہے لاگھرتی کوئی کاؤں ایسا نہیں ہوگا جس میں پردان منتری آواز یوزنانہ گیا ہو کوئی کاؤں ایسا نہیں ہوگا جس میں ہر گریب کے گھر میں ایک ایک سوچالے دینی کی بیوستان ہوئی ہو کوئی کاؤں ایسا نہیں جہاں پر جررت منت کسی بھی گریب کو بیتود کے کنیکشن نشوال کو نہ ملے ہو کوئی کاؤں ایسا نہیں جہاں گریبوں کو اجلہ یوزنہ میں رسولی کیس کے کنیکشن نہ ملے ہو ورد جنوں کو ملنے والی پینسن کی راسی میں بڑھوطری کرتے ہوئے ہم نے ہنٹین پرشن آچھا نیت کرنی کی بیوستان کی سو بھیجن لوگوں کو ہم لوگوں نے راسن کار اتلاف کروایا بیدوا میلاؤں کو پینسن دینی کی ست پرشن بیوستان کی دیبیان جنوں کو پینسن کی ست پرشن بیوستان بیاری میڈیکل کولی جو بیمار ہو چکا تھا آج سویم سوست ہو کر کورو اتر بردیش تین کروڑ جنت کو بہتر سوست سکھا پلکس کر چکے ہیں یہ بہتر اس تکی ہر ایک چھتر میں سوست کا ہو سکھ 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 لوگ جیون کا ہو infrastructure لیکن آپ کے پاس کہنے کے لئے بھی ہے اور لوگوں کے پاس جانے کے لئے بھی ہے آپ کسی گریب کے پاس آئیں گے اور گریب کے گھر میں جا کر اگر سوچالے بنا ہے آپ اس گریب کو پریوار کے ساتھ بنایئے اور ایک سیلپی سوچالے کے ساتھ لے دی جی کسی گریب کے گھر میں آپ جائیں گے اس کو پردان اتری آواز ملا ہے اس گریب پریوار کے ساتھ ایک سیلپی لے کر کے اپنے سوچال میڈیا کے مارکم سے بنایئے کریے آپ کسی گھر میں جائیں گے اس میں رسوئی قیس کا کنیکشن ملا ہے اس کے گھر میں جائیے چپل بہار نکالی اس کی رسوئی میں اس کے ساتھ جائیے اور اس کے سٹوک اس کے سنیٹر اور چولے کے ساتھ ایک سیلپی سیلپی لے کر کے اور کو وائرل کر یہ ہے کوئی چھیتر ایسا نہیں جس میں آپ نہیں کر سکتے آپ بیاری میڈکل کالیج میں جائیں سپر سپیس لیٹی کا بنا ہوا ہے آپ گیڑا سے گھورک پر آئی تڑ بندوں کو دیکھ کس نئی سندرے کرن کے ساتھ گھورک جائیں پانچ بند تانگیا بستی ہیں جنگ تنکونیا کا ہے رجائی کا ہے آپ کے رمچ را کا ہے جتنے بھی آپ کے آس پاس جتنے بھی گاؤں ہیں آزادی کے ساتھ 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 آز آج دن پر مل چکا ہے یہ لوگ گریب کے نام پر جاتھ کے نام بات کرتے ہیں اگر جاتھ کے نام پر ہی کار کیا ہوتا تو کم سے کم گریبوں کے گھر میں مکتان تو بنا ہوتا جاتھ کے نام پر رسوئی گیس کے کنیکشن ملے ہوتے گریبوں کے نام پر یا جاتھ کے نام پر ہی کام کیا ہوتا تو ہر اس جاتھ کے پاس ہی کم سے کم اس کے چہرے پر سالی ہوتی اس کے پاس مکتان نہیں اس کے پاس سوچا رہی نہیں اس کے پاس رسوئی کائس کائس نہیں اس کے پاس راسم کارڈ نہیں اس کے پاس پینچن کی سویدھان نہیں اس کو سواست کی کوئی سویدھان نہیں ملتی تھی دو ورس پہلے جیلا چکت سار یا میڈیکل کالیج میں کتنی دوائیاں ملتی تھی اور آج آپ دیکھئے ہر دوائ آپ کو ان سوی سمسطہ میں ملتی ہے اور میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ پہتر دوستائیں ہی ہم اس کو لوگوں کو اپنی سوشل میڈیا کے مادر سے دھیجیں اور ان کو بتائیں کیوں دیس کے اندر ایک آواز آرہی ہے یہ آواز کیوں ہے یہ آواز اس لیے ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بنا بھی بھائو کے ساسن کی رجناؤں کو عام جنت پہنچایا ہے اور مجھے لگتا ہے جنتہ چاہتی ہے آج سرجکل ستائی ان بھٹناوں کے بعد جنتہ نے بیاب اکراشت باد کی مطور کو سکار کیا لیکن اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے ہاتھ سے لگ بھٹ تین مہنے پہلے میں راتری کو ساڑھے دس بجے کے اسپاس اپنے کاریلے سے آیا آگر کہ میں اچانک ریموٹ اٹھایا ٹیلیویجن کا میں دیکھا کہ کیا ہے کوئی نسیس نیو تو میں اس کو آن کیا ایک چینل آیا اس میں چناؤں کو لے کر کے وہاں ایک سروے کی ٹیم ریپورٹر کی ٹیم پھینڈ میں گئی تھی پسیم اتر پردیس کا ایک باگپت کا ماملہ تھا باگپت کی مدلے کو لے کر چرچہ ہو رہی باگپت میں ریپورٹر گیا تھا تو وہاں پر اس بات کو لے کر کہ جن مانس کے من میں سرکار کی بارے میں کیا دھار نا ہے وہ کیا چاپی ہے وہاں پر اس بات کو لے کر کہ وہ چل رہی تھی ریپورٹر اپنی طریقے سے بول لاتا اس کے منصہ تھی کہ ہم بی جی پی کے خلاب نیگٹی ریپورٹنگ کریں اور نیگٹی ریپورٹنگ کے لئے وہ فیڈ میں ادھرا تو ایک گاؤں میں جاتا ہے گاؤں میں ایک محلہ کارے کر رہی ہوتی ادھر امت کی محلہ ہے کام کر رہی ہے اس محلہ سے پوچھتا ہے کہ مات جی کس کو وڈ دیں گے اچھانک محلہ کارے کرتے اس کو کوئی پوچھ دے تو بیچاری پہلے چھپ رہی دیکھا اس نے پھر اس نے کہا کہ وڈ کہا کہ چنا ہونے جا رہا ہے کس کو وڈ دیں کہ موڈی کو دیں اس کے بعد وہ کس بولا نے آگے بڑھا آگے دوسری محلہ سے پوچھا کہ وڈ کس کو دیں گے تو چنا تو اس میں کوئی چرچہ نہیں تھی تو محلہ گولے کی وڈ موڈی کو تو محلہ پہلے ہمسی کہا کہ چنا کہا ہونے جا رہے ہیں اس میں نوٹی پکیسن بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو محلہ نے کہا کہ ہم موڈی اور یوگی کو وڈ دیں تو کہا کیوں ہوں کہ رہے پسی مطر بھردیس کی بھاستان سیدھے بولے کہ رہے اور اس لئے ہم نے تیع کیا کہ ہم موڈی کو وڈ دیں کسی اور کو نہیں دیں یہ سنگل سکتی جہاں چھوئی ہو عام جن کے من میں جہاں پر یہ بھاو ہو وہ پر وڈ کو بھٹور نے اپنے پکس میں کرنے کی طاقت سنگل تھن کے پاس اور کاری کرتوں کی پاس جتنی مجبوط ہوگی ہم اتنی مجبوط کی اتنی ادھک بڑھت کے ساتھ چناؤ چیز بھائیو بینو کوئی سندھی نہیں کہ آپ کو چناؤ چیز میں کدھی کوئی پریسہ نہیں لیکن جیت کی بڑھت کتی لمبی آپ دے سکتے ہیں یہ جو بکاز کے کارے ہوئے ہیں یہ بڑھتے بھی دکھائی دینے چاہیے اور اسی کے لئے پرشوں بھی میں آیا تھا آج پھر میں آکھ کے بیچ آیا ہوں کارے لے یہ مکھے سندھ یہ کارے لے یہاں پر 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 سائنکال آڑ بجے سے لے دس ساڑھے دس گیارہ بجے تک کارے میں بیٹھ کی فوری سنسطی اچھی ترکی کاریوں کی لے خ جو خ رکھے گا کہاں پر کون ٹیم گئی ہے کہاں پر جن پر کیا کر رہا ہے اور پر دن کی ریپورٹ میں سویم بھی اپنے پاس مگاؤں گا کہاں کہاں پر کون لوگ کہاں پر کس پر رنیدی ساتھ کام کر رہے ہیں بیدھان سوہ اسطر پر بھی اسی پر کاری آج کل میں کھل لے کی بات بھی اور مجھے رکھتا ہے کہ آج کل تک سارے کاری لے بیدھان سوہ اسطر پر بھی بھول چکے ہوگی اب میں پہلے بھی اس بات کے اپیل کی جو بودھ کا ہمارا کاری کرتا ہے یا جو پتادکاری جس بودھ پر ہے وہ پورے سنسطی اصیف پر پوری بیدھان سوہ پر پورے منڈل میں یا پورے سیکٹر میں بھومنے کی بجائے پہلے اپنے بودھ کو مجھ بودھ کر لیں یعنی بودھ جیتا تو چناؤ جیتا اور بودھ اپنی سیواؤں کو دھیرے دھیرے کر کے آگے بڑھ ہیں اور ان سیواؤں کو آگے بڑھ کرم میں یہ کاری لیں ایک بڑی بھومنکہ کا نروحن کر سکتا ہے پیابک چند سمپر الگ الگ ٹولیا نکھ بودھ اسطر پر الگ ٹیم کام کری رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ بودھ اسطر کی ٹیم کو چار بار سمپر تین بار سمپر کی کاری یوز نا ہم لوگ پہلے دے چکے ہیں ہم لوگ اس کے بعد آگی کاری یوز نا پر پھر سی بات جیت موکھ روپ سے ہمیں اس بات کو کرنا ہے باقی ان جن سمپر کی ٹوڈیاں بھی ہماری الگ لگ نکلے اور الگ الگ اس تر پر پیاب جن سمپر کی یوز نا کہیں کوئی چھوٹنے نہ پائے ہر ایک بیکٹی تک ہم جائیں گے اپنی یوز نا کو بتائیں بھی اور ساتھ ساتھ اس سے اپیل بھی کریں بھارت جنت بھارتی کی بخص میں مدان کرنے کی اور میری اپیل ہوگی آپ سب سے دیں کاری میں بھارت نو بجے کے پہلے جس کو آنا ہے یہاں پر آئیں بھارت اپنا نام موٹ کرائیں اپنی بات چرچہ کریں اور جو لوگ اس کے بعد آئیں تو وہ لوگ بھارت نو بجے سے لے کر سائن ساتھ بجے تک اپنا کام کریں اور پھر سام کو سات بجے آٹ بجے کے بعد جب یہاں پہ میٹھا کتی کوئی آس سے کارے ہے اس سم میں آئیں ایک سس تم ہمیں تیار کرنا ہوگا پریاز مجھ ایک دن میں انا اس سے کارے رہے میں نہ رہے بھو تستر پر یا فی میں میں اوستر پر ایک بار پھنا سنسطے کارے شکر بھارتن کے اوستر پر میں سی روی سنجی کو اور ان کے ساتھ بگے سبھی اپنے سنگھر سنگھر بدادی کاری اور چند پرتنجیوں کو اردی سے بدھائی دیتا ہوں آپ بہتر پینا اس کارے کرائیں گے اس سواس کے ساتھ آپ سب کے پرتی میری شکر کام دھنی بہتر چاہیے